بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان بنانے کی سوچ جو ڈیولپ ہوئی ٹھیک ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان قائد اعظم کے بیانات کی روشنی میں اور اللہ اعظم کے بیانات کی روشنی میں پاکستان بنانے کی جو سوچ ہے پاکستان بنانے کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی اس کے بارے میں تفصیلات یہاں پہ لکھی ہوئی ٹھیک ہے بھئی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بیکار ہو جائے گی بلکل اگر آپ کے پاس یہ پاکستانی سٹیڈی کی بک نہیں ہے یہ نیو بک ہے یا اس کا پی ڈی ایف آپ نے نہیں کھلا ہوا آپ کے پاس ریجسٹر نہیں کھلا ہوا آپ لیکچر نوٹ نہیں کر رہے تب بھی یہ آپ کے لئے بیکار ہے کیونکہ چیپٹر نمبر ون میں بتا چکا ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں گا ایک ایک لائن پڑھوں گا ہر ورڈ کا مطلب بھی بتاؤں گا ایکزیکٹ اس کا جو اردو مطلب ہے پھر اس کو آسان اردو میں بھی سمجھاؤں گا اور دوسری بات جنہوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ بھی لازمی دیکھ لیجئے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری یہ پارٹ ٹویل جو ہے وہ آگیا ہے بھی آپ کی بک کے پیج نمبر نائن پہ یہ دیکھ لیجئے شروع کرتے ہیں گوپی پینسل لے لیجئے پھر لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا کیا لکھا ہوا ہے آگے ان کی date of birth لکھی ہوئے in their statements ان کے بیانات میں اپنے بیانات میں یہاں پہ دیر کا مطلب ہے اپنے ان کے in their statements اپنے بیانات 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 کا کیا مطلب ہے بیان کا کیا مطلب ہے باتیں آسان لفظوں میں کیا ہے باتیں باتیں کیسی باتیں میں بھی تو باتیں کر رہا ہوں کیا میری باتیں statements کہلا سکتی ہیں نہیں بھئی ایسی باتیں جو کہ public addresses میں آپ کہہ رہے ہوں عوامی اجتماعات میں آپ کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے آپ جلسہ کر رہے ہوں public کھڑی ہوئی ہو وہاں پہ یا آپ meeting کر رہے ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ موجود ہیں آپ ان سے باتچیت کر رہے ہوں تو آپ جو بات کریں گے باتچیت کریں گے اس کو statements کہا جائے گا بیانات کہا جائے گا یا آپ کی باتیں کہا جائے گا ٹھیک ہے بھئی in their statements allama iqbal and qaidiazim آگے پھر ان کی date of birth لکھی وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے allama iqbal allama iqbal in short allama lkwarum لکھ رہا ہوں صرف 1877 سے 1938 جنہوں نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے ایک سال پہلے allama iqbal کا انتقال ہو گیا تھا 1938 1938 میں جو ہے وہ allama iqbal کا انتقال ہو گیا تھا پیدا کب ہوئے تھے 1877 میں قائد اعظم ان کی date of birth یاد رکھنی آپ کو بہت آسان ہے قائد اعظم ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے 1876 میں اور 1947 میں قائد اعظم پہ انتقال ہو گیا تھا 1948 میں پاکستان بننے کے ایک سال بعد پیدا کب ہوئے تھے قائد اعظم 1876 میں سمجھ میں آگئی بات دیکھ لیں آپ 1877 اور 1876 allama iqbal کے دنیا میں آنے سے ایک سال پہلے قائد اعظم پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے بھئی یہ ان کی date of birth بھی ہو گئی پھر آگے کیا بول رہے ہیں in their statements اپنے بیانات میں allama iqbal and قائد اعظم outline the ideology of پاکستان outline کا مطلب ہوتا ہے خاکہ پیش کرنا outline outline مطلب خاکہ پیش کرنا خالی سردوم ہے خاکہ پیش کرنا اب یہ خاکہ پیش کرنا ہوتا ہے outline کا کیا مطلب ہوتا ہے outline کا مطلب یہ ہوتا ہے خاکہ پیش کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جس میں detail میں آپ کوئی بات نہیں بتا رہے آپ صرف ایک boundary دے رہے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کو بولتے ہیں بھئی جاؤ یہ پیسے لو اور گھر بنانا ہے آپ نے گھر بنانا ہے تو گھر جو ہے وہ اس میں اتنے room ہونے چاہیے اتنے جو ہے وہ kitchen ہونے چاہیے اتنے bathroom ہونے چاہیے اتنے living room ہونے چاہیے چھت بھی ہونے چاہیے open اور west پہ آپ رکھیں گے اور windows وغیرہ یہ وہ یہ آپ نے ساری تفصیلات ان کو بتا دی لیکن آگے جا کے وہ کیسے کرے گا یہ سب کچھ یہ detail نہیں پتا تو یہ گھر بنانے کے لیے آپ نے صرف outline دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو outline دینا کہتے ہیں ابھی تو مزید details باقی ہیں گھر بنانے کے لیے ابھی صرف یہ outlines ہیں outline مطلب خاکہ پیش کرنا یا in short بتا دینا اس کو میں اور انگلش میں کر دیتا ہوں in short مختصر بتا دینا کسی کو ٹھیک ہے تو ideology of Pakistan انہوں نے اپنے بیانات میں پیش کی they had minutely observed the religious political and social situation of the subcontinent and arrived at the conclusion that the Muslims and the Hindus could not live together کیا انہوں نے بتایا they had minutely observed انہوں نے باریک بینی سے مشاہدہ کیا minutely کا مطلب ہوتا ہے باریک بینی سے بہت احتیاط سے بڑی احتیاط سے observe مشاہدہ کیا دونوں نے کس چیز کا مشاہدہ کیا باریک بینی سے the religious مذہبی مذہبی political and social situation of the subcontinent برے صغیر کی سیاسی مذہبی اور معاشرتی حالات کا انہوں نے minutely اس کو observe کیا انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا minutely اس کو observe کیا بڑی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کیا ٹھیک ہے بھئی اب میں آرام سے مطلب لکھ دوں گا پہلے پورا پڑھ لوں اس کو اور اس کے بعد کیا کیا and arrived at a conclusion arrive کا مطلب ہوتا ہے پہنچے at a conclusion نتیجے پہ اور کس نتیجے پہ پہنچے that the muslims and the hindus could not live together کہ hindu اور muslimان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے بھئی سمجھ میں آگئی پہ a separate homeland for the muslims in south asia was thus essential a separate separate مطلب الگ homeland وطن for the muslims muslimانوں کے لیے in south asia south asia دیکھیں دو تین نام وہ بتا رہا ہے sub continent بھی بول رہا ہے south asia بھی بول رہا ہے یہ میں ابھی بتاؤں کہ ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک separate homeland ایک الگ وطن جو ہے وہ چاہیے for the muslims مسلمانوں کے لیے in south asia in sub continent یا in india آسان لغ ہندوستان کی بات کر لیں آپ یا south asia کی بات کر لیں آپ یا پھر sub continent کی بات کر لیں کیونکہ گھوم پھر کہ یہ تقریباً ایک ہی خطہ بنتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک الگ وطن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے essential مطلب ضروری ہے آگے پھر کیا بات کر رہے ہیں in their addresses and statements اپنے خطبات میں addresses مطلب خطبات and statements اور اپنے بیانات میں they emphasized انہوں نے زور دیا and elaborated اور سمجھایا the ideology of پاکستان کہ پاکستان کی ideology کیا ہے پاکستان بنانے کی سوچ کیا ہے یہ انہوں نے بتایا سب کے مطلب لکھوں attention نہیں ابھی بک کھول کے آپ سنتے رہے ہیں ساتھ ساتھ یا پی ڈی ایف آگے کہہ رہے ہیں their public addresses ان کے عوامی addresses خطبات ٹھیک ہے their public addresses جو public میں انہوں نے دیئے باتچیت کی their public addresses اپنے عوامی خطبات میں on the ideology of پاکستان پاکستان کی ideology کو لے کے afforded their public addresses on the ideology of پاکستان اب یہاں پر ذرا سمجھے گا their public addresses ان کے عوامی خطبات کس کے بارے میں ideology of پاکستان afforded وہ گنجائش نکال رہے تھے کون گنجائش نکال رہے تھے ان کے عوامی خطبات ان کے عوامی خطبات کیا کر رہے تھے گنجائش نکال رہے تھے ویسے تو ہم afford کا مطلب کیا کہتے ہیں بھئی میں afford نہیں کر سکتا بڑا مسئلہ ہے اور بہت جو ہے وہ مہنگا ہے یہ تو سمان میں اس کو آفورڈ نہیں کر سکتا یہ کہتے ہیں نا تو اب اس کا سنس سمجھئے گا انگلیش کا کیا بول رہے ہیں وہ کہ ان کے عوامی خطبات afforded گنجائش نکال رہے تھے لوگوں کے دلوں میں گنجائش نکال رہے تھے جو لوگ پہلے سمجھ رہے تھے نہیں بہتے ہم آفورڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ پبلک ایڈریس نے کیا کیا پاکستان پاکستان کی آئیڈیولوجی afforded اور اس سے کیا ہوا گنجائش نکالی impetus to the struggle for پاکستان impetus کا مطلب مہرک یہ impulse سے نکلا مطلب کوئی چیز جو کہ کسی دوسری چیز میں تحریک پیدا کر اس میں حرکت لے کے آئے سمجھ آگئی بات اس میں حرکت لے کر آئے کوئی بھی چیز دیکھیں آپ بات کو سمجھ گا آپ کوئی بھی زندگی میں کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا اس کے پیچھے کوئی impetus ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس نے آپ کے اندر تحریک پیدا کر دی آپ کو مجبور کر دیا آپ نے بولا نہیں میں یہ کام کروں گ کروں جس لائک می impetus میری زندگی میں کیا جس نے میرے اندر تحریک پیدا کی کہ مجھے یہ ایسا کرنا چاہیے آپ لوگ بچے students teachers ہمارا education system اور اس کے نتیجے یہ جب سب کچھ دیکھا تو پتہ لگا یہ تو بڑی خاص طور پہ حالت خاص طور پہ سندھ کے بچوں کی ویسے بھی ہمارے پور اور دوسری کس چیز نے مجبور کیا میرا impetus کیا تھا کہ مر تو جانا ہی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی کہانی تو مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے اللہ کیا کیا میری محبوب کی امت کی کیا کی تو میں کیا جواب دوں گا یہ اس چیز نے مجھے impetus کیا محرک کیا حرکت میں لائی اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں سمجھ میں آگئی بات تو یہاں پر لکھا ہوا ہے دیئر پبلک ایڈریسز ان کے عوامی خطبات نے کیا afforded گنجائش نکالی کس چیز کی گنجائش نکالی impetus to the struggle for پاکستان پاکستان کی جدو جہد کے لیے کہ وہ پاکستان کی جدو جہد میں محرک کا کردار ادا کیا انہوں نے impetus کا کردار ادا کیا انہوں نے کنوں نے ان کے پبلک ایڈریسز ان کے عوامی خطبات نے ان کے کن کی بات ہو رہی ہے اللہ اقبال اور قائد اعظم اب ایک پیراغ گراغ ہو گیا اس کے معنی لکھ لوں یہاں پر آؤٹلائن ہو چکا تھا منیوٹلی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر منیوٹلی مطلب باریک بینی سے باریک بینی سے باریک بینی مطلب بہت غور سے بہت زیادہ غور سے بہت غور سے بہت غور سے ٹھیک ہے اب مٹاؤں اس کو جگہ بنا بہت بہت کیا مطلب مشاہدہ کیا مشاہدہ کیا the religious مذہبی religious مذہبی political سیاسی political سیاسی اور کیا لکھا آگے social معشرتی معشرتی social situation situation مطلب حالات of the sub continent sub continent برے سغیر sub continent برے سغیر ٹھیک ہے بھئی یہ برے سغیر کو بھی میں کلیر کر دوں آپ سب continent ہمارے ایشیا کا وہ خطہ ہے اس کے اندر سات ملک آتے ہیں ان میں سے کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ اس زمانے میں نہیں تھے باد میں بنے جیسے کہ پاکستان باد میں بنا بنگلہ دیش باد میں بنا ٹھیک تو ابھی جو سب continent بنتا ہے برے سغیر ٹھیک ہے یہ اس میں کیا کیا آجاتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو پاکستان اس میں آتا ہے انڈیا آتا ہے اس کے اندر مال دیف آتا ہے انگلیش میں اس کو مال دیف لکھتے ہیں نیپال آتا ہے بھوٹان آتا ہے بنگلہ دیش آتا ہے بنگلہ دیش آتا کتنے ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ایک رہ گیا مجھے کون سا ہے نیپال بھوٹان بنگلہ دیش مال دیف بھی ہو گیا برما جس کو میان مار کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی میں نے نوٹ کر رکھ آئی میں دیکھ لو ذرا اس کے نیپال شری لنکا شری لنکا بھئی سوری شری لنکا ہے شری لنکا ٹھیک ہے یہ سات ملک جو ہیں کلیکٹیو مل کے کیا کہلاتے ہیں اس کو سب کونٹیننٹ کہا جاتا ہے اچھا دوسری بار میں نے آپ بھی بتائی تھی آپ کو کیا ساؤ ایشیا ذرا اس کو بھی سمجھ لیں ساؤ ایشیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جیوگرافی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری اگر جیوگرافی کو نہیں سمجھیں گے ساؤ ایشیا کوئی بھی میپ آپ اٹھا کے دیکھ لیجی اس کا ٹاپ پورشن اور بوٹم پورشن سب سے پہلے ٹاپ دیکھ لیں ہمیشہ پاس کاغس کا نقشہ ہو کچھ بھی ہو سب سے پہلے آپ جب اس کو دیکھیں گے یہ میپ کو دیکھ رہا ہوں یہ ٹاپ نورث ہو گیا اور اس کے سامنے یہ ساؤ ہو گیا یہ میپ ورلڈ میپ یہ نورث ہو گیا یہ ساؤ ہو گیا نورث کے رائیٹ ہنڈ سائیڈ پہ جو ایسٹ ہوتا ہے اور ایسٹ کے بلکل اپوزٹ جو ہے ویسٹ ہوتا ہے سمجھ میں آگئی پا اب یہ تو میں نے دنیا کا نقشہ بتایا اب کس کا نقشہ بتایا ہے میں نے آپ کو دنیا کا نقشہ بتایا اب اگر ایشیا اس کا نقشہ ہم دیکھیں گے ایشیا اس کا نقشہ دیکھیں گے تو سپوز کریں یہ ایشیا ہے یہ ایشیا ہے تو ایشیا کا نقشہ دیکھیں گے تب بھی جو ہے وہ نورث ٹوپ پہ ہی ہوگا ہوگا نا تو ہم اس کو ایشیا کا نقشہ اگر کنسیڈر کریں یہ ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا مطلب اس ایشیا کے ساؤت والا پورشن ہے اور یہاں پر کون کون سے ملک ہیں یہ ٹکڑا کیا کہ آتا ہے ساؤت ایشیا اسی کو سب کونٹیننٹ کہا جاتا ہے اور اس میں کون کون سے ملک آتے ہیں پاکستان انڈیا مال دیب نیپال بھوٹان منگل دیش اور سری لنکہ ایشیا میں ویسٹ میں اور نورث اور دوسری کنٹریز موجود ہیں جیسے کہ میڈل ایسٹ بھی آتا ایشیا کے اندر ہی جاپان ہے چائنا ہے منگولیا ہے ریشیا ہے اور کون کون سی کنٹریز ہیں ایران ہے ایراک ہے افغانستان ہے تاجکستان ترکمانستان آزربائیجان اور آرمینیا اور وہ دیکھتے ہوں اور کیا چیز ہیں تو یہ میں نے ساؤت ایشیا کو بھی کلیر کر دیا اسی جگہ کو ساؤت ایشیا کو بھی کبھی ساؤت ایسٹ ایشیا بھی کہا جاتا ہے ساؤت ایسٹ ایشیا اس کو یہ بھی کہا جاتا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جہاں بھی یہ نام آئے نا آپ پہچان جائیں کہ کیا بات کی جاری اور اس زمانے میں جب کی بات اور یہ پاکستان نہیں بنا بنگلہ دیش نہیں بنا اس کو انڈیا کہا جاتا تھا یا ہند کہا جاتا تھا ہند یا ہندوستان کئی نام تھے تو برحال آپ ساؤت ایشیا اگر بات کر رہے ہیں تو آپ اس زمانے کے ہند کی یا انڈیا کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ساؤت ایشیا کی بات کر رہے ہیں اب بھی آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ نہیں بنا اس زمانے کا ہندوستان یا زمانے کا ہند جو ہے اور اگر آپ ہند کی بات کر رہے ہیں تب بھی آپ اس زمانے کے انڈیا کی یا ساؤت ایشیا یا ساؤت ایشیا کی بات کر رہے ہیں یا سب کانٹیننٹ آپ بول رہے ہیں سب کانٹیننٹ آپ برے صغیر بول رہے ہیں تب بھی آپ اسی جگہ کی اسی ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ ممالک شامل ہیں جس میں یہ ممالک شامل ہیں ایشیا کے ساؤت میں دیکھیں ساؤت اور یہ پورشن کون سا کہلائے گا اب آپ کہیں گے سر اس کا نام ساؤت ایسٹ کیوں ہو گیا بھئی یہ ایسٹ اور ساؤت یہ اصل میں تھوڑا سا یہاں تک ہے تو کچھ پورشن اس میں ایسٹ کا بھی آئی جاتا ہے ٹھیک تو ساؤت ایسٹ کہلاتا ہے کلیر ہو گئی یہ بات تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اب اس زمانے میں ہم لے چلیں تو پاکستان کو کاٹ دیا پاکستان بنا نہیں تھا اور بنگلہ دیش کو بھی کاٹ دیا بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا بھوٹان تھا مالدیو تھا انڈیا تھا نیپل سری لنکا یا اس زمانے کا سب کونٹیننٹ تھا آج کیا سب کونٹیننٹ اس میں پاکستان بھی بن گیا بنگلہ دیش بھی بن گیا کلیر ہو گئی بات اچھا اور کون کون سے ورڈ نے ذرا and arrived at the conclusion arrive کا مطلب ہوتا ہے پہنچے کہاں پہنچے بھئی اسٹیشن پہ پہنچ گئے نہیں arrive مطلب پہنچے conclusion مطلب نتیجے پہ conclusion مطلب نتیجے پہ کس نتیجے پہ پہنچے نتیجے پہ arrive at a conclusion نتیجے پہ پہنچے that the muslim and the hindus could not live together کہ hindu اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے a separate homeland for the muslims in south as essential separate مطلب alak homeland وطن for the muslims in south as muslims for the was essential essential لئے essential ضروری ہے essential مطلب ضروری essential مطلب ضروری ٹھیک ہے بھئی آگے پھر کیا بات کی جارہی ہے in their addresses اپنے خطبات میں addresses مطلب addresses خطبات خطبات یا خطبہ and statements statements مطلب بیانات اپنے خطبات میں اور اپنے بیانات میں اپنے خطبات میں اور اپنے بیانات میں کیا کہہ رہیے they emphasize انہوں نے زور دیا یہ emphasize word میں پہلے بھی بتا چکا ہوں and elaborated اور تفصیل بتائی the ideology of پاکستان پاکستان بننے کی سوچ کے حوالے their public addresses ان کے عوامی خطبات on the ideology of پاکستان afforded گنجائش نکال ان کے عوامی خطبات نے گنجائش نکالی کس چیز کی گنجائش نکالی تحریک کی impetus تحریک کی تحریک کس چیز کی تحریک کس چیز کی تحریک for the struggle of پاکستان پاکستان کی جد و جہد کے لیے تحریک کی گنجائش نکالی ٹھیک ہے بھئی statements of اللہم اقبال آ جائے گا اس کے بعد مٹاؤں ابھی یہ صرف introduction ہی تھا مجھے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا پڑے گا بھئی اس کو آپ کر لیں part 12 کا part 9 part 12 اور یہ کیا ہے یہ part 1 کر لیں part 1 کس کا part 1 ہے کیونکہ یہ topic بڑا ہے ایک ویڈیو میں cover ہو نہیں سکتا بہت خاص قسم اس میں vocabulary بھی شامل ہے تو statements of اللہم اقبال part 2 کے اندر ہم cover کریں گے statements of قائد اعظم محمد الی جنہ part 3 میں کریں گے یعنی یہ main heading ideology of پاکستان in the light of statements of اللہم اقبال and قائد اعظم محمد الی جنہ یہ آپ کا تین ویڈیوز میں تین parts میں جو ہے جا کے یہ cover ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ٹھیک ہے no like no subscribe only share